موسیقی یعنی میرا کوئی فرقہ نہیں دی یہ موضوع ہے ہمارا دیکھیں میں مفتی صاحب اس موضوع کے حوالے سے صرف دو منو گفتگو کرنا چاہوں گا آپ سے بات یہ جی کریے کریے ضرور دیکھیں مفتی صاحب وہاں بھی کبابی سب کچھ جانا یہ سیٹ پہ رکھیں ہمیں نہ ایک چیز دیکھنی پڑے گی قرآن کو اور صحابہ کی زندگی کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور سیرت نبی کو جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور صحابہ کو فولو کرتا ہے ہم اس کے ماننے والے ہیں ہم اس فرقے کو تسلیم کریں گے جو قرآن حدیث سے جیسے یہ مرزا جہلمی کبھی یہ کچھ بن جاتا ہے ابھی وہ صحابہ کی شان میں گستاخییں کرتا ہے کبھی کہتا ہے ہم مجھے اس مرزے کی سمجھ نہیں جلتی کہ یہ کونسی کونسے فرقے سے کونسی جو ہے نا یہ کیا کہوں کہ لے کے آیا یہ نہ کوئی اس کے پاس علمی گفتگو ہے نہ اس کے پاس میں آج بھی اس کا ایک لپ سن رہا تھا ابھی وہ کس کی زبان بول رہا ہے شیعوں کی زبان بول رہا ہے کبھی وہ قادیانوں کی زبان بولتا ہے کبھی اس مرزے جہلمی کے پاس نہ آئیں مختصاب معذرت کے ساتھ کوئی سخت بول جاؤں تو ماف کرنا مجھے نہیں لگتا یہ پاس کوئی علم ہے یہ کسی نے پانی پیسے دے کے اس کو بٹھاتے ہیں یا اس کو کوئی کوئی معافضہ مل رہا ہے اس کا رسول جانے ہم نے جانے پیچھے کیا لیکن میں اس کو عالم نہیں مانتا عالم جو ہے نا وہ فرقہ پرست آتا ہے وہ کبھی بھی صحاب کے باہر میں بات نہیں کرتے ہیں نا مختصاب ہم آپ کی گفت بول سنتے ہیں ماشاءاللہ آپ کانیوں پہ بات کریں گے آپ نے کبھی یہ مجھے ہی لگ رہا ہے کہ بھئی میں نا کاٹ کے دوبارہ آتا ہوں جی جی ان کی نیٹ کا مسئلہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ شاہ جی بھال ٹھیک ہے پہلے نا تو لیٹ کا کوئی مسئلہ بنے ہوں ٹھیک ہو گیا اچھا کوئی نہیں آئے گا پھر بھئی کوئی نہیں زیادہ یار کسے آنا کوئی کوئی کاد یا نہیں آجے کوئی مرضی آجے کوئی انجینئر صاحب کا فالور یا مرزا سینئر صاحب کا فالور جی کوئی تھی آیا وہ یار فالور نہیں آئے گا کنج چلے گا کنج تو اٹھی تبلیغ ہو نہیں ہے بھئی بھئی تبلیغ کرنے کے لیے لائیو آنا پڑے گا امیان ایسے تو نہیں تبلیغ تمہاری ہوگی نا اب دکان اگر چلانی ہے تم لوگوں نے تو پپلیسٹی تو کرنی پڑے گی نا بھئی اپنی دکان چمکانے کے لیے جیلم کی جو دکان کھلی ہے اس کو چلانے کے لیے اب تمہیں سامنے آنا پڑے گا اب اسی طریقے سے قادیانیوں نے جو قادیان کے اندر دکان کھلی ہے اس کی بھئی جب تک اس کی پپلیسٹی نہیں کرو گے دکان کیسے چلے گی بھئی دکان کو پرموٹ کرنے کے لیے ریحان صاحب دیکھ آئے ہیں بچ دیکھتی ہیں آجو آجو کارل کریا کرو یار ہے انجنہ کریا کرو یار اسلام علیکم کیا آلچال ہے مفتی صاحب اللہ کا بڑا احسان ہے اور مفتی صاحب سیشے ٹھیک ہیں جی بڑی سونی سیت مدینہ دے بہتے تھے سیت اچھی ہوتی گی آپ مدینہ شریف میں ہیں جی 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 ماشاءاللہ اب ادھر آپ ادھر ہی رہتے ہیں مدینہ شریف میں یا عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں میں بسے سرکار دے قدمہ چی رہنا ہے موضو پہ ہے موضو پہ ہے موضو تو کچھ لکھا نہیں ہوا اوپر موضو لکھا ہے آپ نے نہیں پڑھا نہیں شو نہیں ہو رہا ہے کیا لکھا ہے موضو بابی میں ہوں مسلم میل میں کتابی یعنی میرا کوئی سرکہ نہیں جی چلو بہت اچھی بہت ہے جی مبارک ہو آپ کو یہ میرا نہیں ہے مبارک آپ کو دینی چاہیے مرزا حسین گر غلام قادیانی صاحب کو یا مرزا جونگر جیل میس صاحب کو یہ ان کا نعرہ ہے میرا نہیں اچھا یہ غلط نعرہ ہے مجھے نہیں پتا یہ تو پوچھنے کے لیے بیٹھوں نہیں آپ ڈبیٹ کر رہے ہیں تو کچھ تو آپ کا کوئی آئیڈیا ہوگا نا کہ یہ غلط نعرہ ہے نہیں تو دیبیٹ کے لیے کوئی آئے نہیں نا سامنے آپ قبول کرتے ہیں کیا چیلنج کس بات کا یہ نعرہ صحیح ہے یا غلط ہے مفتی صاحب آپ ہیں میں کیسے اس کو قبول کروں مفتیوں کا انہیں نعرہ کو تلق بات ہی نہیں ہے یہ نئی نئی باتیں مفتی سن رہے ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قربے تیمت میں تم ایسی نئی نئی باتیں سنو گے جو تمہارے باپ دادوں نے کبھی سنی ہوئی نہیں ہوں گی اور نہ تم نے سنی ہوں گی نہ ہی تمہارے باپ دادوں ایسی نمیہ نمیہ کلن یہ وہی نمی نمی باتیں سن رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق نبی غیب دان ہے پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہوئے ایسی ایسی ہوئے یہ وہ باتیں اس میں نئی بات تو نہیں ہے مفتی صاحب یہ نئی بات ہے نا مسلمان کو علم بھی ہونا چاہیے نہیں آپ کو آپ کو کیا لگتا ہے مسلمان کو یا تو وابی ہونا چاہیے یا بابی ہونا چاہیے یا ترتیب کیا ابھی آپ نے پوچھا نا نئی بات اگر تو پرانی بات ہے تو آپ بتا دیکھ بھئی یہ تو پرانی بات ہے نہیں دیکھیں نا ہر بات کوئی بھی بات ہوتی ہے سب سے پہلے وہ نئی بات ہوتی ہے اگر کوئی دیکھیں کوئی کوئی ہنفی ہے تو آج سے سو سال پہلے ہنفی ہونا بھی شاید نیا ہو پہلے حدیث سننیں گے آپ جی سننیں بلکل بلکل سننیں مسلم شریف کی مقدمہ ہے حدیث نمبر پندرہ ہے اور فرمایا کہ میری امت کے آخری دور کے اندر یعنی قربے قیامت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے انا سن جو ان کی صفت یہ ہے کہ وہ ایسی ایسی باتیں تمہیں سنائیں گے کہ نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باب دادوں نے سنی ہوں گی بس ان سے بچ کے رہنا کہ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں ایک دیس ہے اگلی دیس ہے یہ حدیث نمبر ہے سولہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقونو فی آخری زمانی یا آخری زمانے کے اندر قربے قیامت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے لوگ بھی کونسے دجالونا قذابونا دجالو اور قذابوں کریں گے کیا کہ وہ ایسے 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 لے کی آئیں گے یا اتو نکم تمہارے پاس لے کی آئیں گے من الہدیس ایسے 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 حدیث کی بات تو یہ ہے جس کو تم نے نہیں سنا ہوگا فلا آباؤکن نا تمہارے باب دا دونے سنا ہوگا بابوں نے بابوں کا خدا کو یہ ہو نا تمہارے باب دا دونے سنا ہوگا شکل فائی جاکم وائی جاہم لا یدلونکم ولا یفعینونکم جا بچ کے رہیو انہ کنوں انہ کن بچ کے رہیو جے اے نا ہوگے تو انہوں گمرات اردین تے تو انہوں ستنے جبا دیں او تھی سنسنہ دینے پہ او تھی سنسنہ آ رہے ہیں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں او نا دی تھی سنسنہ دیو تے مور نا کن نا ترگیو وہ دیسے وہ والی بیان کریں گے جو نا ہی تم نے سنی ہوگی ریحان صاحب مائک میٹ کیجئے گا جب مختصہ بات ختم کر لیں گے آپ کو آواز دے دیں گے نا ہی باپ دا دونے ٹھیک اچھا نیچے اور بھی کالر آئے ہیں میں باری باری کال پہ لوں گا سب کو ایک دم ہم کال پہ نہیں لیتے وہ کھچڑی سی پک جاتی پہلے ایک بندے سے گفتگو ہو جائے پھر تو پھر دوسرے بندے اب مرزا جونئر جلمی اور مرزا سینئر یہ دو بندے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ایسی ایسی حدیثیں میں سنائی ہیں والا والا جو چودہ سو سالوں میں کبھی سنی ہوئی نہیں میں یقین منو میں نے ایک کتاب لکھی ہے مرزا سینئر کے اوپر اس کا نام ہے ویسے تو اس کا معروف نام ہے دو سو جوٹ لیکن اس کتاب کا پورا نام ہے مرزا غلام قادیانی کے شہرہ افاق دو سو جوٹ اب اس کتاب کے اندر میں نے دو سو اصل میں مرزا قادیانی کی بیان کردہ حدیثیں جمع کی ہیں نیٹ کے اوپر کتاب موجود ہے گوگل پہ جائیے جا کے تلاش کیجئے آپ کو مل جائے گی اس میں مرزا قادیانی وہ بار بار کہتا ہے یہ تو یقین جانو یہ آجز کی تحقیق ہے تو جنہوں نے یہ مرزا قادیانی کی ساری کتابیں پڑھیں گیا ہیں تو یہ تو ہزاروں کی تداز میں اس قسم کی وہ حدیثیں کال سکتی ہیں مفتی جوٹ یہ علی صاحب کی ایڈی میں جناب کال کیجئے آئے کال کیجئے یہ گو اور یہ مدان میں ابھی ثابت کا دیتا ہوں بھئی میں ثابت کا دیتا ہوں میں نے کتاب لکھی ہوئی ہے اور جب میں کتاب لکھ رہا تھا اس وقت آپ جیسے قادیانی کچھ کہتے تھے کہ نہیں یہ سب جوٹ ہے سب جوٹ ہے تو میں نے اسی وقت ان کو کہا تھا یہ کتاب میں لکھ لیتا ہوں اس کا جواب دے دو تیار کر لو وہ کتاب لکھے بھی آٹھ دا سال لگ پا گراؤنڈ بوڑ ہو گئے آجے تک ایک حدیث کا جواب نہیں آیا ایک کا جواب نہیں آیا اور مو مانگائی نام کا میں نے چیلنج کیا ہوا ہے آجو نصابت کرو یہ گو اور یہ مدان پھر آؤ نہیں کرو بار بھئی میں میں تو مجود ہوں اگر تم سچے تو آؤ مدان میں پھر آؤ نا کر لو بھئی اتنے سچے ہیں تمہارایتنی بڑی جماعت تو تم جو دابے کر دیں مہاریتنی بڑی جماعت اتنی بڑی جننگا تو کناروں تک کہا دیا نہیں پہنچ گئے ہیں مرزایی پہنچ گئے ہیں مرزایی بھی آج کل یہی کہہ رہی ہیں مرزا جنگر جیلمی کے فالور تمہارایتنے ملین Mult agencies اتنے بلین تک پہنچ گئے ہیں تو یہ ہو گیا تو وہ گئے تو بھئی اتنے سچے ہیں تو سامنے آنے یار مقالمہ کرو پھر ثابت کرو اپنے اپنے بابے کو یہ نا یہ بات ہے نا تو بات یہاں سے چلی تھی کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی بات ایسے لوگوں کو یعنی مرزا سینئر اور مرزا جنئر کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ دجال ہے اور قذاب ہے دجالونا قذابونا وجہ ان کی یہ یعتونہ کم من اللہ حدیث ایسے ایسی دیسے تمہیں پیش کریں گے کہ بی ما لم تسمعو انتم کہ تم نے ان کو نہیں سنا ہوگا ولا باؤکم نائی تمہارے باب دادون ان کو سنا ہوگا حضور کی فرماندے نے کہ فائی جاکم وائی جاہم ان اقل بچے آجے ان اقل دور دور رہا آجے انہ دیگا دیسان نہیں سننی انہ دیگا دیسان سننی آنے نہیں یہ حضور نے فرمایا میں نہیں فرما رہا ابھی کدھر مولوی تھے پاریو جی مولوی نے کیا ننا وائی دیبل ٹیپ کرو وائی شیئر کرو یار کون جا بندے بھائی کے سندے ہو گئے تھے تسی شیئرنگ تو اٹھئے جائے سولہ ہو یہ محفی صاحب میں کچھ بہت بات کر سکتا ہوں آپ نے کر دیا اچھا آپ نے حدیث شریف سنائی ہے ابھی میرے پاس بک تو نہیں ہے کہ میں چیک کرنوں صحیح ہے تو میں آپ کے اعتبار کرتا ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح حدیث صحیح نہیں آ رہی یہاں ہنچا بولنے ہی یہاں پتہ نہیں شکر یا کیا ہے ابھی صحیح آ رہی ہے میں نے کہا کہ آپ نے حدیث شریف پڑھی ہے حسن حسن آپ نے حدیث شریف پڑھی ہے حدیث شریف پڑھی ہے میرے پاس ابھی بک نہیں ہے لیکن میں آپ پہ یقین کرتا ہوں آپ نے بالکل صحیح حدیث شریف پڑھی ہو میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں لیکن وہ آپ نے آپ نے فٹ کر دی ہے انجینئر محمد علی مرزا پہ جی جی وہ فٹ کر دی اس میں وہ کیسے کیسے فٹ کر دی آپ کیسے فٹ کر دی اس کا کرائیٹیریا کیا ہے کہ یہ اس کرائیٹیریا میں یہ فٹ بیٹھتا ہے فٹ بیٹھتی ہے یہ دیکھ رہے یہ سوال ہے ایسے یہ نا آپ سوال کریں گے جواب ملے گا سوال کریں گے جواب ملے گا لیکن یہ ہے کہ پھر علمی کتاب ہی جواب ہی آگز ہے ہمیں توکو کرتی ہے ہمیں ویسا ہی جواب بھی ملنا دیکھیں میں نے آپ سے کوئی غلط بات تو نہیں کی میں نے ٹھیک ہوگی اچھا اب دیکھیں یہ والی بات جو ہے کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ہی اسی کے اوپر ہی گفتگو کر لیتے ہیں سب سے پہلے میرے بھائی یہ نعرہ لگایا تھا مرزا غلام قادیانی نے اور یہ روحانی خزین جلد اٹھارہ صفحہ چار سو چوبیس نزول المسیح مرزا قادیانی کا رسالہ ہے انٹرنیٹ کے اوپر یہ کتاب موجود ہے حوالہ غلط ہو میں کہتا ہوں کہ جو آپ مو مانگئے نام کی ہم آپ کو انشاءاللہ پیش کریں گے وہ کہتا ہے جناب کہ اب میں جناب مولوی صاحب کی خدمت میں ارض کرتا ہوں جناب من آپ کا مخاطب ایک مدعی امامت ہے یعنی میں امامت کا دعویٰ کرتا ہوں اور یہی دعویٰ مرزا جنرگر جیلمی نے بھی کی ہے وہ بھی مدعی امامت ہے آپ اس چیز کو تسلیم کرتی ہیں کہ نہیں دیکھیں جی میں نے آج تک سنا نہیں کہ اس نے کبھی وہ کہتے ہیں امام مختی صاحب دیکھیں ایک منٹ مختی صاحب ایک مرضی داری رکھی ہے اس نے نام اس کا پتہ نہیں کیا ہے تو وہ جب لائیو آتا ہے تو اس نے پیچھے لکھا ہوا ہے جنرگر جنرگرمی کی تصویر اس کے اوپر لکھا امام امام لکھا ہوا ہے دیکھیں اور مرزا جنرگر جنرگرمی کی کئی ویڈیو ہیں وہ کہتے ہیں میں امام آپ اپنی بات کریں لیکن مجھے میری بات پوری کر لینے دیں پلیز کر لے آپ کر لیں ٹھیک نا میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ جو حدیث ہے آپ نے کیسے فٹ کر دیا کیسے فٹ کر دی ہے انجینئر محمد علی مرزا پہ ٹھیک ہے آپ مجھے حوالہ دے رہے ہیں مرزی مرزیوں کی کتاب کا تو مطبع یہ کیسے فٹ بیٹھتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک بندے میں فٹ کر رہے ہیں لیکن اس کی دلیل میں لے کے آ رہے ہیں مرزیوں کی کتاب اور جس کو دیکھیں نا دیکھیں نا بات سوئی نا ایک منٹ بات پوری کر لینے دیں دیکھیں مرزی جو ہے جو مرزا احمد قادیانی ہے لانتی اس پہ اس پہ ہمارے ملک کا قانون ہے ہمارے ملک کے جتنے بھی تمام مکتب فکر کے جو علماء اکرام ہیں ان کا اتفاق ہے اس کے اوپر ان کے فتویں ہیں ٹھیک ہے اور اس کو بایر رول جو ہے نا ڈیکلیئر کیا ہوا ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں ٹھیک ہے تو اگر یہ مرزا یہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں جو بھی یہ اگر اتنا ہی بورا کوئی کام کر رہے ہیں یا کوئی مطلب اتنا خطرنا کام کر رہے ہیں تو یہ علماء اکرام ان سب کو جو پتا ہے یہ جو ہمارے بڑے بڑے مطلب اہل حدیث کے دیوبند کے سنیوں کے بریلویوں کے اور اتنے بڑے مشایخ ہیں اور گدی نشین ہیں یہ سارے ایک پیج پر کیوں نہیں آتے اور اس کے خلاف اکٹھے کیوں نہیں ہوتے کیا ان کو نہیں پتا ہے کیا ہم کو پتا ہے یا ہم ان سے زیادہ بڑے عالم ہیں سوال ہو گیا آپ کا بس مائک میوٹ ہے جی جی مائک میوٹ ہے سوال اصل میں میں کر رہا ہوں میرے سوال کا کوئی جواب نہیں آیا اوپر آپ سوال دھگے چلے جانے پہلے تو یہ دیکھیں بات سنیں ایک منٹ ایک منٹ یہ بات ایک کلیر کر لینے دیں مجھے دیکھیں میں مفتی نہیں ہوں ٹھیک ہے میں عام انسان ہوں میرے پاس دو بندے ہیں آپ بھی بات کر رہے ہیں اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی بات کر رہے ہیں تو مجھے سمجھنا ہے کہ ان دونوں میں صحیح کون ہے تو میں اگر سوالوں کے جواب دینے کے قابل ہوتا ہے تو میرے ساتھ مفتی لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا مجھے اپنا سوچنا ہے مجھے یہ نہیں سوچنا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یا میں نے آپ کی طرف آنا ہے یا اس کی طرف میں نے اللہ کو اپنا جواب دینا ہے کہ میں نے کیسے زندگی گزاری میرا یقین کیا تھا ٹھیک نا میں نے اپنی آخرت کی فکر کرنی تو مجھے تو جو دیکھو اللہ نے مجھے دیا ہے دماغ اور ساتھ میں دیئے ہیں کتابیں اور سوچنے کا وقت ٹھیک ہے اللہ تعالی نے دیا ہوا ہے تو میں کیوں نہ اس کو استعمال کروں دیکھیں نا آج موقع ملا ہے آپ سے بات کرنے کا تو میرے دل میں جو بھی سوال ہے میں آپ سے ہی پوچھوں گا نا صحیح ہے کیونکہ آپ نے خود کو اس جگہ پہ رکھا ہوا ہے کہ آپ مفتی ہیں آپ یہ کام کر رہے ہیں تو سوال آپ ہی سے ہوگا میں تو کوئی نہیں ہوں آئی ام نو بڈی صحیح ہے نا مجھے اپنی اپنی بہتری کے لیے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے جو بھی انفرمیشن چاہیے مجھے لگتا ہے آپ سے لینی چاہیے وہ میں لوں گا براہ میربان اچھا ہماری یہ نا برادوں کے کچھ اصول ہیں ذابطے کھائی دیں اگر تو آپ کو پہلے ہمارے اصولوں کا نہیں پتا تو پہلے میں اپنے اصول بتاؤں گا آپ ہمارے اصولوں کے ماں تحت ہیں ہم آپ کے اصولوں کے ماں تحت نہیں ہیں ٹھیک ہے پہلی بات یہ ذہن نشی کر لیں اچھا گزارے یہ ہے کہ ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم یہ آج تک قادیانیوں نے اور مردنیوں نے مسلمانوں کے اوپر سوال کی ہیں جیسے ابھی آپ سوال پہ سوال سوال پہ سوال سوال پہ سوال میرا یہ سوال میرا یہ سوال میرا یہ سوال میں نے ایک آپ سے پوچھنا ہے آپ علم مفتی آپ علم مفتی میں نے سوال پوچھنا ہے آپ علم مفتی میں نے سوال پوچھنا ہے تو یہ کام بڑی دیر کا سن رہے ہیں یقین مند ہے مردنیوں سے ہم کوئی دس سال سے سن رہے ہیں میری سٹریم کا موضوع اصول یہ ہے کہ جب کہہ دیا جائے کہ میوٹ خلاف ارتی کریں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہم آپ کو کال سے نکال دیں گے یہ قبل از وقت بتا رہوں گے پھر نہیں کہنا کہ بھائی یہ تم نے زیادتی کی مزید بات میری کریں گے بلاغ کر دیں گے تو ایک طریقہ کار ہے آپ لوگوں نے تو اپنے لئے دروازے ہی ہمارے بند کیے نا مرزا جنگر جیلمی سے جب ہم مناظرے کے لئے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ما مارتی ہے میری جب میں اس کے دروازے پر گیا ہوں میں خود بنفس نفیس کوئی میرے پاس کلاشن کو آف نہیں تھی پسٹل نہیں تا کچھ نہیں نہ ہیتا اکل لمکلہ تو آگے اس کی بی بی آگئی ہے میں نے کہا جی میں بڑی عدب سے بات کی میں نے کہا علی بھائی سے بات کرنی ہے تھوڑی سی ان کو بتائیں کہ مفتی بیشر شاہ ہے نہیں انہوں نے نہیں ملنا جی انہوں نے نہیں ملنا کونی مولگی انہوں نے مل دے چلو ایک کوئی طریقہ ہے آپ لوگوں نے دروازے بند کیئے ہیں میں اس کی لائف کے اوپر گیا ہوں بڑے عدب سے یہی کاشف مجود ہے اور میں نے اپنے یوٹیوب کے چینل کے اوپر بھی اپلوڈ کیئے ہیں جناب اس کی لائف پر گیا ہوں مجھے دیکھتے ہی اپنی لائف چھوڑ کے باگ گیا اپنی لائف خود ہی چھوڑ کے کتر بکتر ہو گیا آجے کاشف ایسا یہ کل ایسا یہ بلکل ایسا یہ ٹھیک ہو گیا گزارے یہ ہے کہ ہمارے لئے تو آپ لوگوں نے دروازے بند کی ہوئے ہیں اور یہاں تو آپ لوگوں کی اممہ مارتی ہے یہاں بیبیوں کو بے ہی دیتے ہو اب ہماری برادے ہم نے کھولی ہو یا آو جی ہمارے ساتھ بات کو تو مرزا جونگر جیل میں تو آتا نہیں ہے وہ اپنے مرزنگیوں کو بیٹھتے تھا سابیوں کو بیٹھتے تھا جاؤ جی تم جاؤ اور وہ بھی آ کے سوال پہ سوال مارا یہ سوال ہے مارا یہ سوال ہے جیتے نہیں نہیں جا تو جو ہمارے سوال ہے وہ کدھر گئے ہیں یہ نظام عالم کہہ رہے ہیں میں بھی تھا شاہ صاحب چلوں ایک اور کوئی لب گئی اچھا استاد مطرم یہ کوئی شویب منچہ صاحب ہے نیچے ان کو اپنی موڈریٹر بنایا ہے جی 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 اچھا ٹھیک 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 اچھا تو گزارے یہ ہے کہ آہ بات کیا ہو رہی تھی کاشم نے بیٹھ مرزا کنٹی بند کر رہے میں گل نہیں کر دا اچھا تو یہ ہے کہ بھئی مارا یہ سوال ہے مارا یہ سوال ہے بھئی تو ہاں ڈے سوال مقدئی کونی پہ یار لینہ نہیں لگ گئی آنے سوال پہ سوال سوال پہ سوال نہ ماں تو رہ پنگا پایا بھئی کہ جیتے ساڑے سوال نے وہ کدھر گئے بھئی وہ تھے روڑک براد گئے ہیں تو یہ ہماری براد کا اصول ہے بھئی پہلا اصول یہ کہ سوال ہمارا ہے جواب تم لوگوں نے دینا ہے دوسرا اصول یہ ہے کہ مائک جب میوٹ یا جائے تو میوٹ کر کے رکھو جب کہا جائے کہ بھئی اوپن کرو جواب دو پھر جواب دینا ہے ہمارے سوال کا یہ نہیں ہے کہ ہمارے سوال کو کھدڑ کھدڑ اور اپنا ہی ایک سوال لے کے رہی بات اگلی بات یہ کہ میں کوئی علم مفتی نہیں ہوں میں نے آپ سے تو بھائی علم اصل کرو نہ جا کے نہ رہے تم لوگوں کہ یہ ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی مسلم علمی کتابی نہ وہیں ایک خط پاچھڑی ہے نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی بھائی علمی کتابی تو تم ہونا تو ہم تو نہیں ہیں جب فس جاتے تو اس طرح میں علم مفتی نہیں ہوں جی میں علم نہیں ہوں جی میں تو سیکھنے کے لیے آئے ہوں جی سیکھنے کے لیے آئے ہوں جی سیکھ دے سکھ دے آئے کون ہی توسی کہا جیتا کہ تُو سے سکھ ہی کونی ہے ڈی امرز و ڈی ہو گئی ہے کہا جیتا کہ تُو سے سکھ دی ہی اوپے ساٹھ آدھے مسلمانہ دا ماشاءاللہ بچا بچا وہ سکھی آیا ہوند ہے انہوں سب کچھ پتا ہوند ہے ٹھیک ہے نا سکھنا آیا جی سکھنا آیا مسلمانہ تُو سے کہا جیتا کہ سکھ دی ہی اوپے یہ کام تو ایسی ہے دیر یہ کرتے ہیں یا قادیہ نہیں کرتے ہیں میں سکھ رہی ہاں جی میں تحقیق کر رہے ہیں اسلام دی ہوتے ہیں میں تحقیق دین مذہب نو لے گئے ٹھیک ہے نا یہ ہمارا کوئی طریقہ ہے اب آ جاتے ہیں مرزا جونگر جیل می کا میں اب موضوع شروع کرنے لگوں ان کا جواب آپ نے دینا ہے میں نے نہیں دینا یا کہے مجھے نہیں پتا تو آپ جائیں پھر کالر بڑے ہیں نیچے میں ان کو پھر لوں اور یہ نیچے بھی بیٹھے ہیں سن رہے ہیں جب بھی کال پہ آئیں گے تو میں نے ان سوالوں کے جواب لینے ہیں تو آ ڈی میں اتنی جی سن نہیں میری گالے ذہن جرہ دے کن کو اُلکے میرا یہ سوال تو آ ڈا سوال کوئی نہیں بات چود ہوتی جواب دیں گے پہلے ساڑے سوال تھا جواب میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مرزا یہ جو نعرہ ہے نام ہے وابی نام ہے بابی یا رہے کیوں بار بار شمیل ڈبل ٹیپ کریں ڈبل ٹیپ کریں بھی سلو ہری ہے سپیڈ ڈبل ٹیپ کریں اچھا جی اچھا جی اچھا جی نونسنس بچہ میرے کو ریند ہے اچھا وہ یہ ہے کہ جناب کیا بات کر رہا تھا ڈسٹر برنے شیطان ہے نا جی وہ ڈسٹر بر کرتے ہیں موضون وکم نپور لگے نہیں سوالوں کے جواب اب ہمیں چاہیے ہم لیں گے سوالوں کے یہ اسن کا جو نعرہ ہے نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ نعرہ توسل میں مرز قادیہ نہیں لگایا حوالہ سنیں روحانی خزین جلد اٹھارہ صفحہ چار سو چوبیس نزول المسیح وہ کہتا ہے کہ اب میں جناب مولوی صاحب کی خدمت میں ارض کرتا ہوں جناب من آپ کا مخاطب ایک مدعی امامت ہے تو یہی مدعی امامت مرزا قادیہ نہیں ہے یہی مدعی امامت مرزا جنگر جیلمی ہے تو ساں نئی مننا یا ادھا جواب نہیں جائے دیں ساری دنیا کو پتہ ہے مدعی امامت مرزا سینئر بیا اور مرزا جنگر جیلمی دونوں مدعی امامت ہے اچھا جی آگے جی اگرچہ آپ اس کو قاضب اور مفتری جانتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اس وقت کے مسلمان مرزا سینئر کو قاضب اور مفتری جانتے تھے ایسے ہی آج کے دور کے عالم اور مفتی مرزا جنگر جیلمی کو قاضب اور مفتری جانتے ہیں آگے وہ لکھتا ہے کہ پس اس کے مسلمات سے اسے ساکت کرنا لازم ہے یہ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ اس کے جو مسلمات ہیں اس سے اس کو ساکت کرنا لازم ہے مطلب یہ کہ مرزا سینئر غلام قاضی یعنی کہتا ہے کہ جو چیزیں مجھے مسلم ہیں مجھے اگر تم لوگوں نے سچا کرنا ہے یا جھوٹا کرنا ہے ان چیزوں کے اندر سے کرنا ہے اور اس کے مسلمات کون سے ہیں اس کے مسلمات ہیں کہ یہ جو قرآن ہے مجودہ قرآن یہ میرے اوپر نازل ہوئے نہ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئے یہ اس کی مسلمہ ہے نمبر ایک جتنی بھی احادیث ہیں یہ احادیث میں ان کو نہیں مانتا ان کو ردی کی ٹوکڑی کے اندر پھینک دوں ان کو ردی کی ٹوکڑی کے اندر پھینک دوں میں ان کو تسلیم نہیں کرتا اور بس وہی حدیثیں صحیح ہیں کہ جو میں بولتا ہوں یا جن کو میں کہتا ہوں یہ صحیح ہیں یہ اس کی مسلمہ ہیں ٹھیک ہے سیم یہی قانی مرزا جونگر جیل میں کی ہے قرآن کی آیت کچھ اور ہوتی ہے ترجمہ اس کا مفہوم کچھ اور بیان کر دے گا ٹھیک ہے یہ اس کی مسلمہ ہیں مطلب یہ کہ قرآن کی آیت تو وہ ہی رہے گی جو ہے ٹھیک ہے جی اس کے اندر لکمہ اور ترجمہ اپنا ڈال دے گا موہ میں یہ لو بھئی یہ لو جی یہ قرآن کے اندر ہے حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے اس کے اندر ترجمہ اور مفہوم کا لکمہ اپنا ہوتا ہے اس کا سیم جو مسلمہ مرزا سینگر غلام کا عدیانی کی تھی وہ ہی مسلمہ مرزا جونگر جیل میں کی ہے اس کی دو تین اکزیمپل میں دے دیتا ہوں مرزا جونگر جیل میں نے ثابت کیا کہ دیکھو جی اورل سیکس جائز ہے بھائیو قرآن دیز میں اے سچ کوئی ممانت نہیں آئی اس نے اس کے اوپر قرآن کی عیتیں بھی پیش کی حدیثیں بھی پیش کی اورل سیکس کو سچا ثابت کرنے کے لیے حالانکہ کہیں دنیا کی کوئی ایک آیت یا حدیث نہیں ہے جہاں سے اورل سیکس کا جواہ ثابت ہوتا ہو لیکن اس نے ثابت کر دی ہے بھائی پھر وہ اس سے سوال ہوا کہ عورت کے چار شوہر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے جنت میں مردوں کو دہور ملیں گی عورتوں کو چار شوہر ملیں گے کہ نہیں کہتا ہے جائز ہے بھائیو بھائیو مردینوں کی بڑیوں کو اور ان کی باجیوں کو چار شوہر ملیں گے بھائیو اب میں فیٹ کر دی اس نے ایک آیت قرآن کی آیت ہے یہ لو دیکھو قرآن کی آیت ہے پھر فیٹ کر دی ایک عدیث بھی لے کے آگیا اب نہ ہی تو قرآن کی آیت سے نہ ہی عدیث سے وہ چار شوہر ثابت ہوتے لیکن اس نے فیٹ کر دی بکھی جائے گی بھٹی بھٹی چھڑو نا بھٹی گا بھٹی گا چھڑی جاؤ پھڑی جاؤ لپیٹی جاؤ بھائی بس گچھنگا بنابنا کے رکھی جاؤ لپیٹنا تو اٹھا کام میں کہ جہ آئندہ سے کوئی سوال کر دے کہ یہ کہاں پہ ہے وہ کہتا ہے نا 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 میں تو عالم نہیں ہوں میں مفتی نہیں ہوں جواب تُسھا ہی دےنا ہے یہ ہے یہ عجیب کام ہے یا رہے بھٹی جب تم سے سوال کر لے نہیں میں عالم مفتی نہیں ہوں میں مجھے ملو ملو کی پتہ ملو کی پتہ ملو کی پتہ میں سکھانا سے ہوں میں سکھانا سے ہوں یہ کون در طریقہ ہے بھائی تیچھے ساڑے سوال نہیں ہو کدھر گئے پھٹڑ پھٹڑ ہو گئے نا اچھا جی مفتی صاحب بھائی ابھی آپ دیکھیں نا کتنی عالم ہیں نیچے رہیں پہلے ہماری بات ہوگی اس کے بعد آپ جواب دینے کے لیے آئیں گے دوبارہ اچھا اچھا جی آگے کہتے ہیں جناب من وڈے مردہ جی مردہ سینگر غلام قادیانی صاحب بس اس کے مسلمات سے اسے ساکت کرنا لازم ہے ٹھیک ہو گیا جی تفسیرِ بر غنی اور تبری اور ابو نعی وغیرہ کا حوالہ دینا یا ان کی روایات غیرے نصحہہ پیش کرنا ایک مدعی امامت کے بالمقابل جس کا دعویٰ ہو کہ میں حکم ہو کر قرآن مجید اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت قائم کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں اپنے اوپر جہالت کا الزام قائم کرنے سے زیادہ نتیجہ خیز نہیں ہے سن لے آجے سن لے آجے بابوں کا خدا کوئی اور کتاب باندھا کوئی اور یہ مرزے کاریانی نے کہا تھا اس نے کہا کہ تم لوگ مجھے تفسیروں کے ہوا لے دیتے ہو اور بابوں کی کتابیں پیش کر رہے ہو کہ فنان کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے وہ کہتا ہم میں خود مامی خان بنا کے پہ جا گیا ہوا میں تو انہوں دسنا وانا کہ کیڑے کی بابے صحیح ہے کہ کیڑا بابا صحیح نہیں ہے میں دسنا تو انہوں یہ دیکھیں سنیں ذرا سنیں ذرا اس کی بڑی لینگویس دیکھیئے گا کہتا ہے تفسیر برغنی اور تبری اور ابو نعیم وغیرہ کا حوالہ دے یا ان کی روایاتیں غیر مسحہہ جنہوں نے دیکھیں روایتیں ٹھیک نہیں مطلب یہ علماء جو باتیں کرتے رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں تھے یہ بابے ٹھیک نہیں تھے غیر مسحہہ پیش کرنا ایک مدعی امامت کے بل مقابل یعنی مرزے کارد یعنی کے سامنے اور مرزا جنیر جیلمی کے سامنے جو کہ مدعی امامت ہے وہ تو ایک مدعی کا خیز ہے سمجھے یہ ہے وہ بابوں کا خدا ہی کوئی اور کتاب باندھا کوئی اور سمجھے یہ کہ نہیں آگے دیکھئے گا پھر آگے کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو وہ کہتا ہے وہ نا ہنفی ہے نا شافی نا مالکی نا ہمبلی نا جعفری نا مقلد نا غیر نا مقلد اور نا اہل ادیس جن کو بابی کہتے ہیں اور مقلد بابی مقلد بابی بابوں والا تقلید کرنے والا مرزا کاردی انہی کہتا ہے نا میں ہنفیجے نا شافی نا مالکی نا ہمبلی نا جعفری نا مقلد نا اہل ادیس نا میں بابی نا میں بابی میں ہوں مسلم احمدی اس نے نعرہ لگایا تھا مسلم احمدی کا مرزا جنئر جنمی نے ساتھ اٹیج کر دیا ایک نیا چیز مسلم علمی کتابی اس نے نیا فرقہ بنا دیا مسلم احمدی کا اس نے ایک نیا فرقہ بنا دیا مسلم علمی کتابی کا گل بیک ہو ایک کی یہ گل لکھتی یہ گل نہیں بدلنے پھر آگے وہ لکھتا ہے پھر آپ ہنفیوں یا شافیوں یا مالکیوں وغیرہ کے علماء یا مفسرین کے اقوال پیش کر کے اس کو ملزم کیوں کر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کہندہ ہے میں نہیں کسے انہوں مندہ چودہ سو سال کے جتنے باب بزرگ مفسرین محدثین علماء شیوخ جو بھی میں نہیں مندہ میں کسے انہوں نیجے مندہ یہ مرزا قادی علی نے کہا تھا وہی باز مرزا جونئر جیل میں کر رہے فرق کیو یا اے فرق تُسان دسنے آجو ہوں باری باری کالتے میں لین لگا جے فرق دسنے انہا تمہیں جو فرق کی چلو جی وہ چلے گئے ہیں وہ جو پہلی ریحان سب دوبارہ ریحان سب آجو جی اسلام علیکم مفتی صاحب جی مفتی صاحب دیکھیں پہلے تو آپ جو انا مارسا زیادتی کر رہے ہیں یہ والی ان دونوں میں فرق بتانا ہے یار پہلے آپ نے دیکھے اتنی دیر ان دونوں میں فرق آپ کو پتا ہے کہ نہیں تو آپ جا سکتے بڑے حصد پیار موبر شرافر سے آپ جا سکتے میں سر وہی بات کر میرے دیکھیں میری بات سنے آپ میری بات مجھے کرنے گئیں میں آپ سے سوال نہیں سوال کا جواب اگر آپ کے پاس ہے تو بتا دیں کہ یہی نعرہ نا میں بابی نا میں بابی میں مسلم علمی کتابی کا مرز کادیانی نے لگایا تو انہوں تسی انیس سو چھوٹر دے بچے نان مسلم اقلیت ڈیکلیئر کار دیتا اوہ ہی نعرہ جی لمدی ایکیڈمی تی جو لگ گئے تھے اوہ جی علی بھائی امام صاحب ہو بتا رہا میرے سوال کا جواب آپ کا جواب 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 پتا دیں میں وہ ہی جواب دے دوں گا جو زبان گندی کرو گے چنگی گھر لگ دی یہ بھالا پہلے پہلے تو میں لوں گا جن کے اوپر شک ہے مجھے کہ یہ قادی نہیں یا مرضی ان کو لوں گا اب روا فض آپ کو بعد میں لیتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ ابھی میں دوسرے ان سے جواب لینے ہیں بھائی ہم نے جواب لینے دو جواب سن ہوا آگی آؤ آؤ بھائی اگلا بندہ ہمیشہ سی تو ایس سوال سننے میرا یہ سوال میرا یہ سوال ہے سوائے منشا میں آپ کو بہت ملیتا ہوں آجو بھائی آجو یار اسلام علیکم سر کیا ہر آپ کے ٹھیک ہے اللہ کا بڑا فضل اللہ سر مجھے نہیں پتا وہ کیا بات کر رہا تھا کیوں وہ کہہ رہا تھا آپ کو ایسا میرے دل میں ایک چیز سی میں جس وہ آپ سے جان چاہ رہا رہا ہوں آپ کے پاس مجھے صرف سوال کا جواب چاہیے نہیں میں جینئر صاحب کی طرف سے نہیں آیا ہوں نہیں پھر مسلمانوں کوئی ادھر گفت گو کی ابھی اجازت نہیں اچھا پھر ایک اسی بات پہ جواب لے لیں پھر وہ آپ اگر کہہ رہے ہیں تو آپ مرزا سیننگر کے ماننے والے ہیں مرزا جینئر کے ماننے والے ہیں سر یہ اللہ بہتر جانتا ہے اس طرح ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے آپ نے جو بات کی ہے نا اسی چیز کو جواب دینا چاہ رہا ہوں مرزا جیل میں آپ بات کر رہے ہیں مرزا جو کابیانی ہیں اس نے اپنے آپ کو نبوت صرف اللہ کے لئے پیش کر رہے ہیں نا یہ دیکھیں سار نہ کرو سار نہ کری کرو میں انگل تا وہاں گا چند کے رف ہوگے تو آئی آئی کرنی سار کیوں آئی کاش یہ جانتے نہیں ہوا ہے آچھا بندے بچے بنے آجے جیڑ آئے گا انہ لٹر پڑھائیں جا پڑھائیں یہ پالش کر رہی ایک اور راز میرے تھے اتھ راز آؤ کتر آؤ مجاہد سار میں کوئی آؤ آؤ گئی آؤ جی سار اسلام علیکم محمد صاحب محمد 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 مرزا کادیانی کی بات کر رہے تھے اب مرزا کادیانی تو بلکل لوگ عقیدے برباد کر رہے ہیں عقیدے تباہ کر رہے ہیں آجی وہ تو ہر کسی عقیدے تباہ کر رہا ہے ہو گیا سمجھ نہیں مر گئے جی جی وہ تو لوگوں کے عقیدیں برباد کر رہا ہے نا مرزا جو ہے جیل میں مرگے اپنی اپنی بہت نہیں سکتے کون مرگے مرگل صاحب آئے آلو جی جی اسلام علیکم بھائی جان مرشد مرشد کی آلے بھائی جان میں سر توڑا بہت پرانا شاکیر دا اور میری کاسٹ مرل ہیں چلیو انگلیشی لکھے ہوئے اس طرح آجاندہ صحیح ہے اور میں ماشاء اللہ تم سندر نہیں نہیں مرل ہیں مرلز آتے تو انگلیشی پھر مرل بن جاندہ اور سب خرید ہے سر کیا آپ کہیں گے مردہ سینئر اور مردہ جونئر کی واہیاتی کی اوپر واہیاتی ہے یہ کہ جی دیکھو کوئی بھی چیز ہے میں اپنے گھر دی مثال دینا میں چھوٹا ہے جیسی بچہ سی تو میں ابو جی سراندی آکر بھائی گیا میرے ابو جی دو سن چوزری محمد علی گیل کہندہ یار یہ کون ہے ابو گاندہ میرا بیٹے کہندہ یار انہوں اتنی تمیز سکھا کہ وڈے انہوں نے سراندیشی بیٹھے تھا انگلیشی بیٹھے تھے ابو جی گیا انہوں نے سمجھایا میں اقصاد دیا ہوں دے کہ جتنے ساڑھے بزرگان دین گزرے نہیں انہوں نے تعلیمات جڑھیا ہے ساڑھے بستے بھی روشنی ہیں اگر اسی اپنے بزرگان دین دی تعلیمات انہوں پاس پردہ کر دیا دبل ٹیپ دبل ٹیپ یار کیے دیل نہیں ہوں دے پہ یار کی ہو گیا دبل ٹیپ کری جاؤ لائف دیکھ دیجے پہ لائف دیکھ دیجے پہ اسی بندے پہ بزرگان دین دے ساڑھے بزرگان دین دے ساڑھے بزرگان دین دے ساڑھے اگر اسی انہوں کی خدمات پاس پردہ کر دیا اس خب سے گوڑی منافقت ہے یہ چیز غلط ہے مطلب ہے کہ دو میں ہی جڑے انہوں نے اس نے اپنے دورے ڈگڈگی پہ جائی اپنے دورے ڈگڈگی پہ جا رہا ہے بس لیکن ساڑھے بزرگان دی اسی بجاہ دے نہیں ہے لیکن تو اسی منجی سائٹ ہوگا دے ہو اللہ تانو زنگی دے ہوئے اور یقین کرو ہے میں ساتھ آٹھ سال تو پہلے یوٹیوب تے دیکھتا سی ہاں یوٹیوب تے تھے ہوں لائف دیکھ رہا ہے تو میرا بڑا دل خوش ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہتے زنگی ملاقات ہوں میرے نام کیسر ہے کیسر بھائی یوٹیوب پر بھی آپ رہا کرے ہمارے ساتھ جی جی میں ادھر بھی رہتا ہوں اور کیا اس کا نام ہے ورس ایف کے اوپر بھی رابطے میں رہتے ہیں طریقہ کا اپنے جو محسنین جو دیں یا علماء کا جو طبقہ ہے ان کو ورس ایف کے اوپر بھی اور وہ کہتے ہیں نا پیوستہ رہا ہے شجر سے امیر باہر علماء کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ قائد و نظریہ ستھرے صاف شفاف رہیں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہو سب سے بڑی چیز ہے سر آج کے دور میں پرفتن دون میں اللہ تعالی آپ کو زندگی دے آپ ہر کے ساتھ جو نا سب کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اللہ آپ کو زندگی دے اللہ آپ کو صحت دے ہر کے ساتھ آج کے ساتھ راجہ ارفان راجہ ارفان سب آپ ہیں جی اسلام علیکم کیسر بھئی مائک میں اوٹ کرنا جی راجہ صاحب ہلو نہیں رہا نا بھئی انجنی تو تو انہوں رپورٹاں کرنا ساتھ نہیں نا میں صدرہ پھر بھئی کے تھے بھئی لے بھئی کے رپورٹاں کھری جاؤں اچھا جی اگلے کالر کو لے لیتے ہیں آر ابو زبی ہلو اسلام علیکم ہلو والیکم اسلام جی سر کیا لے ٹھیک ہے آپ سر میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور تقریباً میں آپ کو سکیپ کے زمانے سے دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ آپ نے جو بھی اپریشن کی ہے قادی انیوں کا میں ماشاءاللہ پورے آپ کے جو پروگرامیں میں نے دیکھا ہے اور میرا بہت دل خوش ہے آپ کے اوپر اللہ پاک آپ کو زندگی دے اور اللہ پاک ہمیں آپ جیسے بہت سے علما دے میری دلی دعا ہے اور سر آپ کا قیال ہے ٹھیک ہے آپ اللہ پاک کا بڑا فضل حسان ہے مدینہ شریف میں جو اہل مدینہ ہوتے ہیں ان سے حال عدباً دریافت نہیں کیا جاتا کہ مدینہ میں جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ سر اور سر میں بہت خوش ہوں آپ کی گفتگو پہ اور آپ کے آپ نے جتنے بھی ابھی تک آپریشن کی ہے میں یعنی کہ سمجھ لے بہت سال سے یعنی سکیپی کے زمانے سے آپ کے پروگرام ٹوٹلی جو بھی آپ نے جرمن سے یا انگلینڈ سے یورپ کے کسی ملک سے بھی آپ نے لائف پروگرام کی ہیں میں نے وہ پورے کے پورے آپ کے دیکھے ہیں اور بہت میرا دل خوش ہے آپ کے اوپر اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے اور اللہ پاک آپ کو اس کام کو طویل کرنے کی تفعیق عطا فرمائے سر آپ کا نام کے ابو جی میرا نام میرا ورسپ نمبر بھی آپ کے پاس سیف ہے میرا نام ہے حاجی محمد رفیق کبو زبی سے اچھا آپ تشریف رکھیں مائک میں اٹھ کریں ذرا تھوڑے سا والے میں بڑھا ہوں آگے ٹھیک ایسا تھوڑی سی بڑھتی رہے اچھا جی اچھا جی اچھا میں باند کر دیتا ہوں باند کر دیتا ہوں جی اچھا گزارے یہ ہے کہ مرزا کازینی نے یہ رولا ڈالا اور کازینی نے یہ رولا ڈالا جی تمہارے وہ وہ تیہتر سرکوں والی حدیث ہے نا میرا اکا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب میری امت کے تیہتر فرقے بلکہ یہ حدیث میں سنا دیتا ہوں آپ کو سنن ابن ماجہ اور حدیث نمبر تین ہزار نو سو بن میں تھری ڈبل نائن ٹو حدیث نمبر ہے جو یہودی تھے وہ اکتر فرقوں کے اندر بٹ گئے تھے ان میں سے ایک جو جنتی ہوگا کہ جو انسارہ یعنی عیسائی جو تھے وہ بہتر فرقوں کے اندر بٹ گئے تو ان میں سے ایک جنتی ہوگا اور اکتر جو ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے فَوَلَّذِينَ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدْهِ اور اللہ کی قسم اور اس کی قسم کے جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے لَتَفْ تَعْرِقَنَّا ان قریب فرقے فرقے ہو جائیں گے ان قریب کون ہو جائے گا امتی میری امت میری امت میں حضور قسم چکے کہنے نے پہ تقید لام تقید بنون تقید سکیلہ عربی گرامر اگر آتی ہوگی تو یہ چیز سمجھ آئے گی بس حول تر دیگر جاہلوں کو یا ابو جاہلوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آنے علم آسل تسانی کی تا تیدہ قصور مولی تے مفتیدہ نہیں ہے وہ جا کے جان رو وہ اپنی ماں دی یا اپنے پیو دی کے جنہ نے تو انہوں علم نہیں دیتا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تاف تاریکنہ ضرور بر ضرور ضرور بر ضرور فرقے بنیں گے امتی میری امت کے حضور یہ فرمائے کہ ضرور میری امت کے فرقے بننے ہیں کہ تیرا پیو کون ہن ہے مردہ جونئر جینبی ایدہ پیو یعنی مردہ سینئر جو یہ کہے جی میرا کوئی فرقہ نہیں جو یہ لنڈی رو نہ روتے ہیں مارا کوئی فرقہ نہیں حدیث گوھر نہ سنے ہو جائے اللہ کے نبی یہ کہے کہ ضرور بر ضرور ضرور بر ضرور میری امت کے فرقے بننے ہی بننے ہیں بننے ہی بننے ہیں لَتَفْتَرِقَنَّا أُمَّتِي أَلَا سَلَاسٍ وَسَبْعِنَا فِرْقَا وَاہِدَةٌ فِي الْجَنَّةٌ وَاِسْنَةٌ وَاسْنَةٌ وَسَبْعُونَ فِي الْنَّارِ تیہتر فرقوں کے اندر میری امت بٹھ جائے گی ان قریب ان میں سے ایک فرقہ فل جنہ جنت کے اندر ہوگا وَاسِنَةٌ وَسَبْعُونَ فِي الْنَّارِ بَتْتَرْ جَنْمِی ہوں گے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میری امت فرقے بننے ہی بننے مردہ جوننگر جیل میتے ہو دا پیو مردہ سینگر غلام کا دیانی کون ہوتا ہے بھائی جو یہ کہے میرا کوئی فرقہ نہیں ہے ابھی حوالے میں نے دیئے ہیں دونوں کے وہ کہتے ہیں مارا کوئی فرقہ نہیں ہے ہاں یا تو اللہ کے نبی کی بات جوٹھی ہے یا تم لوگ جوٹھے اور قضاب اور یقینی سی بات ہے تم لوگ ہی قضاب اللہ کے نبی تو سچے ہی سچے ہیں وہ صادق اور امین ہیں سمجھے کہ کیلہ سوال کیا گیا حضور علیہ السلام سے پوچھا کسی نے کہ یا رسول اللہ کریمہ کا من ہم وہ جنتی کون ہوں گے کون لوگ ہوں گے کالا الجماعہ وہ جماعت ہوں گے ایسے جماعت ہوگی کلم کہ اللہ دکان نہیں کوئی کھولے گا کہ ساری دنیا سیادتے ہو گئی ہے صرف ایک بندہ ہی ٹھیک بچے ہے جی وہ جیلم کی کیاڈمی والا مردہ قادیانی اور قادیان کی کیاڈمی والا مردہ غلام قادیانی اور جیلم کی کیاڈمی والا مردہ جونئر جیلمی بس اے دو بندے بچے جی صحیح بکایا سب گے بار میں بابوں کا خدا کوئی اور قطاب باندہ کوئی اور میرا کوئی اور اللہ کے نبی تو یہ کہہ جماعت ہوں گے وہ جماعت والے ہوں گے تو سیتے بابی ان امن تھا ہی کوئی نہیں تو سیتے جماعت تو الگ ہوگے تم نے الگ سے ایک راہ لے لی تم خارجی ہوگے تم نے خروج اختیار کیا اور خارجیوں کے بارے نبی علم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا سونا قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں پھرے گا بڑے بڑے لیکچر دیں گے قرآن کے بڑے بڑے لمبے چوڑے لیکچر اور انٹرنیشنل دیسان تسنگے تو انہیں فرمایا انہاں تُو بچ کے رہی ہو انہاں تُو بچ کے رہی آجے اے خود بھی گمران ہے تو انہوں ہی لیڈو بن گے اچھا یہ تو ہوگئی حدیث وہ والی بات تیہتر فرقوں والی اب قادیانیوں نے یہ ڈرامر چایا اس حدیث کو لے کر کے کہنے لگے کہ اوہ نا سلد بچہ اللہ نے نبی نے فرمایا نا تیہتر فرقے ان کے تھے اے بہت تر فرقے جو تھے بہت تر فرقے جو تھے یہ جنمی ہیں جنہوں نے انیس سو چوہتر کی سمبلی کے اندر ہمیں نان مسلم اقلیت ڈیکلیئر کروایا تھا تو یہ سارے جنمی ہیں اور ایک فرقہ جماعت احمدی ہے یہ جناب جنتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر تو چار لوگ تھے سنی تھے شیعہ وابی تھے دیوبندی تھے چار لوگ ان کو لیڈ کر لے تھے مولانا شاہ منور علی پنجوان بندہ کوئی نہیں سی ہے چٹوٹھی اندیوں پہ وہ بترسن ٹھیک ہے پہلی بات یہ اب اپنے بابے مرزے غلام قادیانی کی ذرا سن لو وہ کیا کہتا ہے اوہ دیوبیتے سنونا یہاں اپنی نانا نہ پی جاؤ مرزا قادیانی کہتا ہے روحانی خزین جلد چار صفحہ چالیس کے اوپر وہ کہتا ہے اسلام میں تہتر کے قریب فرقے ہو گئے ہیں اپنا فرقہ جماعتِ حمدیہ بنانے سے پہلے کی باتیں ہیں وہ کہتا ہے میرے فرقہ بنانے سے پہلے پہلے یہ اتر فرقے ہو گئے ہیں جماعتِ حمدیہ آتے چوہتر ماں فرقہ ہویا ہے تو اچھوہ تر فرقہ پہلے والی حدیث بھی لائے کیا ہے کیا جائے ٹھیک ہے اگلی ذرا سن لو روحانی خزین جلد سترہ صفحہ دو سو چھبیس توفہ گو لڑویا کے اندر مرزا قادیانی کہتا ہے یہی زمانہ ہے جس میں ہزار حابدعات اور بیشمار نپاک رسومات یہ دیکھیں وہ اپنے آپ کوئی مسلمانی سمجھ رہے ہیں بس بقایا سارے مسلمانوں کو وہ کہہ رہا ہے یہ باڑ میں گئے یہ تہتر فرقہ ہیں وہ کیا سنیں یہی کام مرزا جونیر جل میں نہیں کر رہا وہ کہتا ہے صرف اکیڈمی کے اندر اسلام بچے ہیں اس کے علاوہ تو اسلام آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گا یہی زمانہ ہے جس میں ہزار حابدعات اور بیشمار نپاک رسومات اور ہر ایک دبل ٹیپ کرو یار چپ کر کے بیٹھے ہو شیرنگ کرو چوراسی شیر ہو انہیں چوراسی ہیں تو وقت ہی نہیں پیان کم کم پائنسو شیرنگ تک پچھو انہوں پائنسو شیرنگ تک پچھو دبل ٹیپ جڑا بھی انہوں کو کرنا چاہتے ہیں ایک کروڑ تک پچھو ایک تالی زار ہو انہیں ایک تالی زار انہوں ایک کروڑ تک پچھو بھئی جلدی کرو یہ کر دے بھائی جلدے چسکو رہی چسکو رہی کو تسی بھی کسے کامل لگو نا میں بولی جا رہے ہوں تسی بس اچھا جی سنیں جی کہتا ہے یہی زمانہ ہے جس میں ہزار حبیدات اور بے شمار نفاک رسومات اور ہر ایک قسم کے شرک خدا کی ذات اور صفات اور افعال میں اور گرو در گرو پلید مذہب ہے گرو در گرو پلید مذہب جو تحتر تک پہنچ گئے ہیں پیدا ہو گئے ہیں وہ اندر تحتر پھرکے ہو چکے ہیں اور پلید نے ہے لوگ اور یہ سب بیدتی جی سب نفاک رسومت والے اور شرک کرنا لے اینجلے لوگ نے اور اسلام جو بہشتی زندگی کا نمونہ لے کر آیا تھا اس قدر نفاکیوں سے بھر گیا جیسے ایک سڑی ہوئی اور پر نجاست زمین ہوتی ہے سن لے ہیں جی سانوں مسلمان ان کی سمجھ دا رہے ہیں مرزا قادیہ نہیں وہ اندر تحتر پھرکے بن گئے ہوئے ہیں پہلے دیں اچھا اگلا حوالہ سنو روحانی قدین جند سترہ صفحہ چار سو چھپن اربائین نمبر چار کے اندر مرزا قادیہ نہیں بکواس کرتا ہے بجوز ان چند حدیثوں کے جو تحتر پھرکوں نے بطر نہیں تحتر تحتر پھرکوں نے بوٹی بوٹی کر کے وہاں تقسیم کر رکھی ہیں روح تحق اور یقین کہاں ہے ایک دوسرے کے مقذب ہیں تحتر بن گئے ہوئے ہیں پتر ہے جماعتی احمدی کا تو پہلے پہلے تحتر ہوگئے ہیں اگے سنو روحانی قدین جند بائیس صفحہ چوالیس حقیقت الوحی کے اندر مرزا قادیہ نہیں کہتا ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ کرون سلاسہ کے بعد امت مرہومہ تحتر فرقوں پر منقسم ہو گئی ہو گئی ہوئی ہے تحتر فرقیں بن گئے ہوئے ہیں اور صدحہ مختلف قسم کے عقائد ایک دوسرے کے مخالف ان میں پھیل گئے یہاں تاکہ یہ عقائد کہ مہدی ظاہر ہوگا اور مسیح آئے گا ان میں بھی ایک بات پر متفق نہ رہے اس کے علاوہ میں تمہیں درجنوں حوالے دے سکتا ہوں انہیں والے کافی نہیں تے ہونکاد یعنی نیڑے نیڑے ہو کہ دس ہی آج میں نوں کہ تم لوگ جو کہتے ہو کہ اسمبلی کے اندر ٹوٹل تحتر فرقے تھے بہتر نے مل کر کے یہ تحتر وے فرقے کو جنمی قرار دیا حالانکہ وہ جماعت احمدیہ اور وہ فرقہ تحتر وے جن تھی ہے تمہارا بابا تو کہہ رہے جماعت احمدیہ کو نکال کے تحتر پہلے کے بن چکے ہوئے ہیں بتاؤ نا تمہارا بابا سچا ہے یا تم لوگ سچے ہو قادیانیوں مل جل کے فیصلہ کر کے سنو دس ہو نا اور مرزا جونیر جیلمی جو فرزند ہے مرزا سینیر غلام قادیانی کا جو قادیانیوں کو یہ کہتا ہے کہ قادیانیوں کو یہودوں نے سارا سے بجتر تو نہ نہ کہو نا اے نا دے پھپڑ لگ دے باتار تو نہ نہ کہو نا کی لگ دے نی بھائی مرزا مسرور کی لگ دے تیرا نا بھائی کب مرزا جونیر جیلمی کتے رہ جو دے نیو بھی ہے یو در رادیانیوں کو یہودوں نے سارا دے باتار تو نہ نہ کہو نا کیوں نہ کہو بھائی کیوں نہ کہو ہم تو خنزیر سے بہتر سمجھتے ہیں تجھے بھی اور تیرے پیوہ کو بھی مرزا کاریانی کو خنزیر سے بھی بہتر سمجھے گی خنزیر تھے پھر ایک جانور ہے تو انہوں نے ایسی پتر خنزیران تو بھی بہتر خنزیر تھی کیلئی پٹیم ہوتا رہنا او دے تو بہتر سمجھنے توڑ لے دو ماں پیوہ پتران مرزا سینیر تھے مرزا جونیر دو ماں یہ جواب چاہیی تھے میں ان کا لے لے لگا میں جواب چاہیے تھے گھپا ماری گا میں پا لہنے تو لمے نہیں کیوں جہاں مولوی نے پا لہے لہے لمے گپا مار گئے تو پھڑ کر رہے کی کاشو اپنا بندے آنو لے لیے یار اچھا شوہ منشا بھی آگئے آجو یار تُسی تُسی میوٹ کر کے جب ہو سارے کالان کرو بھائی کالان امیر صاحب آئینے کون نے آجو ہوا بیٹھا تھا لئے پہ اس نے ایسی ایسی باتیں کی اسلام کے مذہب میں جی سلام علیکم آپ شیعہ ہو جا مسلمان ہو میں بولا بھائی شیعہ مسلمان یہ فرقہ بندی بند کرو جس جس نے کلمیں پڑھا ہے اس کو عمل کرنا چاہیے اس کے اوپر بس کتنا بینس کر لیتے اس کے اس کے ساتھ لوگ کوئی کیا کہہ رہا تھا میں بریولی کوئی دیو بندی کوئی شیعہ کوئی یزید کوئی شمیر ایسے بہت کالیں دو رہے کے ایک دوسرے کو لیکن اس کو کٹا جب آپ کی باری آئی دیک ماشاءاللہ بہت ایمان دادہ ہوا بہت خوشی ہوئی تو پھر مرزا سیننگر غلام کا دینگی اور مرزا جوننگر جیلمی کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ لانت بیٹھتے ہیں ان کے اوپر خدا کی بھی رسولوں کی بھی اور امت مسلمہ کی بھی لانت آپ پھر نیچے جا کے بیٹھئے اور بھی کالر ہے ہم ان کو آکے کال پر لیلیں جی ماشاءاللہ اگلے کالر کو میں لے لوں یہ امر فاروق ریزوی صاحب ہے امیر بھائی آپ تو اینچے تشریف لے جائیں امیر بھائی آپ کو آگتی ہے کیسے مجھے ملوں گی کھوڑ کر دی اچھا جی امیر بلکہ نہیں اچھا اور کالر کوئی نہیں ہے بس کالر ختم ہو گئے چلو محمد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سارے موسلمان بہین بھائیوں پر مفتی صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ مرد قادیانی اور مرد جیلمی یہ کہہ رہے ہیں مارا کوئی فرقہ نہیں ہے یہ فتنے ہیں ان کا فرقہ کہاں سے ہو سکتا ہے موتی صاحب فتنے کا بھی کبھی فرقہ ہو تو یہ جو قادیانی مردی ہیں یہ پہلے اپنے وہ جو ٹھارا ان کے بیس ان کے اپنے فرقے ان کے بار بھی بات کریں نا ٹھیک ہے استفراللہ مادرہ انہوں نے اپنا لیدہ جو ہے جی وہ پورا مذہب بنایا ہے اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں یہ اسلام کی بات نہ کریں یہ اپنا کوئی یلاشی کوئی ایسی کو اپنا نام رکھیں ٹھیک ہے اسلام کی بالکل بات نہ کریں ایک میں بات کرتا ہوں محمد علی مادرہ مجھے اعلان کرنے بھائی اعلان ایک دو کرنے وہ ذرا سن لیجئے بندے بیٹھے ہیں ایک تو یہ کہ ہم نے تیس روزہ عربی گریمر کورس مکمل کروا دیا وہ اس جمعہ کو ختم ہو گیا جس کے اندر تقریبا کوئی ساڑھے چھ سو طلبہ اور طالبات نے شرکت کی تھی ابھی ہم نے چار سالہ آن لین درس نامی کورس کا افتتاہ کر دیا اسی جمعہ کو اس کا افتتاہ ہو گیا آج تیسری کلاس ہم نے پڑھا دی ہے تو جن طلبہ اور طالبات نے پڑھنا ہو جو کاروباری لوگ ہیں مصروف لوگ ہیں جن کے پاس وقت نہیں ہے تو وہ ان کے لیے یہ کورس شروع کیا گیا ہے جو مکمل عالم دین کورس کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ درجل تخصص صرف حق بھی ہم کروائیں گے یعنی مفتی کورس تو انہی کو کروائیں گے کہ جنہوں نے چار سال ہم سے پڑھا ہوگا ٹھیک ہے جی تو اور کسی کو نہیں ہم کروائیں گے ٹھیک ہے تو داخلہ لینے والے جلدہ جلدہ رابطہ کر لیں میرے ویٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر لیں انشاءاللہ آپ کو داخلہ مل جائے گا میرا ویٹس ایپ نمبر نوٹ کیجئے 0-324-744-8814 کوئی بندہ نیچے کمنٹ کر دے 0-324-744-8814 پاکستان کا کورڈ وہ خود ہی لگا رہی جائے گا 0 نہ نہ لگائیں آپ 0 نہ 324-744-8814 یہ لکھیں کیونکہ وہ ڈیٹیکٹ کر جاتا ہے 0 کو ہاں ایسے توڑ توڑ کے لکھیں 0-0 بند میں تو پاکستان کا کورڈ ہے ٹھیک ہے آگے لکھیں 324-744-8814 تو یہ لکھ دے تاکہ لوگوں کو رابطہ کرنے میں آسانی رہنے ٹھیک ہے ابھی شو نہیں ہو رہا لگتا ہے وہ ہے نا ٹک ٹاک کی یہ پولیسی ہے نا وہ نمبر کو نہیں دکھاتا ایسے توڑ توڑ کے لکھو نا 340 لکھو نا یار 340 لکھو کوڑا آگیا پاکستان دا کوڑا آگیا ہے نا صرف ہے کمنٹ کرو 350 آ 350 آگیا 744-8814 اہلی ہو 744-8814 اہلی ہو وہ پائیے تھے جیٹ کوم بیٹھی یہ انہوں نے لکیر دے فکیر ہے بکھو آگیا ہے بھائی پورا تو لکیر دے فکیر نے انجھ کر کے نا سمجھانی پر دیکھ کچی چیز پھر کدھر جا کے انہوں گل سمجھان دی انجھ نہیں بھائی بڑے بڑے شہزادے بیٹھے ہیں اچھا بارحال یہ میرا واتس ایپ نمبر ہے پرسنل آجز کا نمبر ہے تو جو بک بک کریں گے جو بتمیزی کریں گے انہوں منٹ نہیں لندہ میں بلا کر کے وہ مارنا دو جی میں گل کوئی سندہ ہی نہیں ہاں بنتے تھے کترہ مگر کوئی گل کرو تھا اچھا جی تو آنے والا سب سے پہلے اپنا تعرف کروا ہے کہ میں کون ہوں آڈیو کے اندر بات کرنی ہے ٹیکسٹ کے اندر بات نہیں کرنی وہ نہیں میں پڑھتا اور داخلے کے لیے آپ بتائیں کہ بھائی مجھے چار سالہ درس نمی میں داخلہ چاہیے انشاءاللہ داخلہ مل جائے گا پڑھیں بھائی آپ پڑھیں آپ لوگ ابھی تقریباً پچاس بلکہ تریپن تریپن داخلے ہو گئے ہیں یہ نئی کلاس کے اندر تریپن داخلے ہو گئے ہیں اور کلاس شروع ہو چکی ہے آگے کلاسے چلی جائیں گے نا تو پھر آپ لوگ آئیں گے نا پھر آپ کے لیے دکت ہوگی روزانہ کا سبق روزانہ اگر آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ پھر آپ کو سمجھ آتی رہے ایک اعلان تو یہ دوسرا اعلان کے طالبات کے لیے ہم نے مدرسے کا اعلان کی ہے جامعہ ختم نبوت للبنار اس کی ارازی کی خریداری چل رہی ہے آج کل تو کمپین اس کی چلا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہماری ہر ویڈیو کے آخر میں اس کی کمپین ہوتی ہے تو آپ حضرات مخیر حضرات میر بنی کریں یار خصوصی تامن چاہیے آپ کا یہ ارازی تو کم اکم خریدے نا تو ارازی کے بعد اس کی تمیرات کا مرحلہ وہ بعد میں دیکھیں گے جب تمیرات شروع ہوتی ہے نا تو وہ پھر بندہ کہہ دیتا ہے لوگوں کو کوئی بجری ڈلوا دیتا ہے کوئی سریعہ ڈلوا دیتا ہے کوئی انٹر ڈلوا دیتا ہے کوئی سیمٹ ڈلوا دیتا ہے اپنی اپنی حصیت کے مطابق کوئی مصری مزدوروں کی جو ہوتی ہے وہ دیاری ہوتی ہے وہ کہتا ہے کوئی ایک مہینے کی دیاری میں دے دوں گا اس طرح سے وہ پھر تمیرات ایسے ہو جاتی ہے اصل کام ابھی جو بیس ہے نا وہ ہے ارازی کی خریداری یہ ہمارے لئے بڑی دیکھت بنی ہے دو کروڑ پہ کی جگہ ہے تقریباً دو کنال جگہ ہے ٹھیک ہے تو وہ لینی ہے بھائی کچھ بھی ہو جائے ابھی میرے پاس جو لوگوں نے نام لکھوئے ہیں کہ بھائی میں اتنے دوں گا میں اتنے دوں گا وہ تقریباً راؤنڈ بورڈ کے دس لاکھ کے قریب ہے ابھی تک جمع نہیں ہوئے آئے نہیں ہے ان میں سے تقریباً جو آگئے ہیں تقریباً چار وہ لکھے ہوئے ہیں ہر چیز لکھے ہوئی ہے آپ کے ایک کرپے کا حسابت ہمارے پاس موجود ہے ٹھیک ہے جی کوئی بھی کسی بھی وقت ہم سے حساب لے سکتا ہے چونکہ ہمارا آن لین حسابتہ ہے ٹھیک ہے اگر کوئی جوٹ بولیں گے بھی وہ دس پکڑنے والے آ جائیں گے سمجھے ہی کہ ایسی کوئی بات نہیں بلکہ جب ایرازی ہم خرید لیں گے تو آخر کے اوپر میرا ردہ ہے کہ میں پوری لس جاری کروں گا فلانے اتنے دیئے تھے فلانے اتنے دیئے تھے فلانے اتنے دیئے ٹھیک ہے ایسے کلین کام ہونا چاہیے انشاءاللہ ہم یہ کریں گے برحال یہ یار یہ ہمت کرو آپ لوگ کر سکتے ہو ایک ایک لاکھ دینے والے بھی اگر دو سو پندہ مل جائے تو ارام سے دو کروڑ پی ہو جاتا ہے اور ہم کل جگہ لے سکتے ہیں یقین منیوں میں صرف جگہ دی خریداری آسے میں آنا کہ چھڑ کیایا ہمیں سب کچھ مدینے میں کہہ جینا مرنا میرا مدینے دیں میں سب کچھڑ دیں قربان صرف واللہ واللہ میں ان سوچے ہیں کہ صرف جگہ دی خریداری آسے میں انہوں جانا پہنے جناتی کرو میں جگہ بنین آنا میں واپس نہ ہوں ایسے ختمین بوتے کمہ سے منہوں قربانی ہے دینی پہنے پیچھلے دنہ میری سسٹر دی شادی کو یہ کار دے بڑی انہوں نے کیا ہے میں کہہ نہ آوائی میرا سب جینا مرنا اتھونڈا ہو گیا میرے پچھے بیوی بچے بیمار ہوئے ہیں اور کئی معاملہ تو انہیں مگر نہ آوائی بس آگے تو آگے بس انہوں مدینہ ہی مدینہ ہے بس لیکن ایسے ختمین بوتے کمہ سے منہوں پھر ایوی قربانی دینی پیلی جانا پینا کچھ کرنا پینا ہوں نا اسی منگ آنگے چولی بھی پھلاواں گے جیڑے تو اسی یہ کنجھڑیاں پیسہ لٹان دیو انہا پتہ نہیں کدے کدے پیسہ لٹان دیو دینہ سے کرو نا یار ختمین بوتا اسے کرو نا یار کیوں نہیں کر دے مرگے تونوں میں تصیب ہے آبا جیڑیاں غیر مسلمان جیڑیاں کادیانی لڑکیان چھڑ دینہ نے جو قادیانی عورتیں قادیانیت کو چھوڑتی ہیں ان کے لئے بڑے مسائل ہیں بھائی یہ ادارہ ان کے لئے بنا رہے ہیں یا اس طرح صرف قادیانی نہیں ہندوز ہیں آپ کا تھر ایریا اور عمر کوٹ یہ سندھ کا یہ سارا ہندووں کا ہے تو بہت جناب اسلام قبول کر رہی ہیں پورے پورے گرلے کر رہی ہیں ان کے لئے بڑے مسائل ہیں اب ان کو ان کی تعلیم تربیت یا ان کو ایک سائبان مہیا کرنے کے لئے ان کو ان کے سر کے اوپر دست شفقت رکھنے کے لئے یہ ادارہ بنا رہے ہیں جو غیر مسلمان لڑکیاں دائرہ اسلام میں آتی ہیں ان کے لئے خصوصی طور پر مسلمان لڑکیاں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ بیوہ متلقہ یتین مسکین بچیوں کو ہم حاصرہ دیں گے انشاءاللہ سارہ دیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں مفتی صاحب یا نارے بھکار میں بڑے سننے بھائی کن پاک گئے نارے سننے بڑی دیر دیسی کام کر رہے ہیں نارا نہیں چاہی دا نارا نہیں چاہی دا نارے عمومی طور پر کھوکنے ہیں کچھ بھی نہیں کر دے نارے جہاں تے نارا نہ بول اے کاشا بیٹھا جے سامنے میرے موز انہیں بھی ایک نارا مارے آسی تو دے تک پورا آئی تک نہیں اتریا نارے نہیں چاہی دے میلے کام کرنا لے چاہی دے نارے کام کر کے بہا ہوئے ہیں نارا نہیں چاہی دا نارے نارے ہوں مومی طور پر کھوکنے ہیں وہ پھوکنے ہیں وہ بڑی جلدی یوں اے کاشا فینج ہے نا جسی نظر ہے مونی سو بول مونی سو بول اچھا چلو یار محمد علیہ بات جی محمد صاحب میں بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا پیغام ہے انشاءاللہ اور میری بھی ریکویسٹ ہے انشاءاللہ خود بھی میں کوشش کروں گا ہم سب کو بڑھ چڑھ کر اس کام میں حصہ لینا چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے یہ جو بھائی ادھر میں دیکھتا ہوں مختلف لائبوں پہ وہ شیر مار رہا ہے وہ کچھ مار رہا ہے تو اس کا سرسر فائدہ جو ٹک ٹاک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ پیسے ان کو جاتے ہیں تو اب میں بلکہ باقی وہیوں سے بھی کہتا ہوں جو آگے مجھے بھی یہ پھول چھول میں کہتا ہوں جو نہیں ایسا نہ کریں براہ میربانی یہ جو مستحق لوگ ہیں نا جی ہمارے ٹھیک ہے جن کے پاس کھانے بھی نگلی یہ سامان نہیں ہیں جو مستحق ہیں یہ آپ اگر سور پہ بھی کھرتے ہیں سور بھی ان کو دیں گے نا تو کسی کے موں میں اگر ایک رکمہ چلے جائے گا نا کھانے کا تو وہ سمجھ لیں ہمارے لیے ایک بہت بڑا نجات کا ذریعہ بان جائے گا تو یہ ایسے بھائیوں کو ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا جو مال ہے وہ اس کام کے لیے جو ہے خرچیں اللہ تعالیٰ تمام سب کو جزا دے ٹھیک ہے یہ بہت بڑا ایک کام جو ہے جی وہ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے یہ درسگاہ بنانے کا جو شروع کیا ہے تو سب بھائیس میں اپنے ساڑھا لیں اللہ تعالیٰ سب کو جزا عطا فرمائے ٹھیک ہے جی اور جو کریں گے ان کو جزا اور جو نہیں کر رہے ان کو حمد عطا فرمائے اور جن کے پاس نہیں ہے جی جو ستات نہیں رکھتے وہ دعا ہی کر دیں بس یہ بھی مارے لیے بہت بڑی ایک بات ہے ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مفتی صاحب نے مفتی صاحب نے جو کام شروع کیا ہے یہ درسگاہ والا اس کو جو ہے خیر خیریت سے ٹھیک ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچائے ٹھیک ہے اور باقی بات میں کر رہا تھا جو یہ مہدہ قادیانی ہیں یہ قادیانی مرضی ہیں جو اپنے آپ وہ نام رہتے ہیں جماعتیں ہم یہ کہتے ہیں تو یہ اپنے ٹھارہ فرقوں کے بارے میں کیوں بات نہیں کرتے جی یہ بھی تو بات کریں آئندہ سے بلکہ میں تو کرتا ہوں جی وہ مجھ سے کہتا ہے نا قادیانی آگئے اپنا فرقہ بتائیں میں کہتا ہوں جو سی پہلے اپنا دس ہزارا چلو ٹھیک ہے جی میں نے کہا جی آپ اپنا بھی تو بتائیں نا جی فرقہ صرف ہم صحیح نہ نا پوچھیں تو واقعی سوالات کرتے ہیں کریں ضرور لیکن پھر ہمارے جواب بھی دیں نا وہ آگے پھر کہتے ہیں کہا دیا نہیں سوالات کرتے ہیں کیوں کہ جواب ہے کوئی تیل نہیں ہے کوئی دلائل نہیں ہے ان کے پاس ٹھیک ہے اس طرح سے لوگ ہیں اور ان سماجہ ڈوڑوں ہم اپنی ہیں اور ڈوڑوں ہمیں ہمیں ان پسائی کی ایسی اچھا علیوی آپ کی آواز کرتے ہیں ہاں مدلی بھائی آپ کا نیٹ کا ایشو ہوا ہے اسلام علیکم بھائی ہم نے نیٹ کا بھائی ہم نے نیٹ کا بھائی ہاں مفتی صاحب کیسے آپ جی الحمدللہ آپ لوگ ہوئے جی الحمدللہ آپ اپنا اکاؤنٹ مینشن کر دینا تو میں تو اکثر جو ہے بھائی مینشن کیسے نے میرے یوٹیوب چینل دیں جی ویڈیو ہوں دینا اوہ دے آخر دے ہوتے اکاؤنٹ بھی چکے وہ اسی کیتا ہویا ہے نا بھائی سب کچھ بھی یا میرے وڈسیپ تیرا رابطہ کر لو تیسی پھر انہوں نے طریقہ کر دا سیاں گے انشاءاللہ جی میں توڑی وڈسیپ تیرا رابطہ کریں گا میں تھے کمپنی جو نا اور میں آج دا نہیں سوچ دا بھائی جدو دا تسی دے سے ہے نا اوہ دو دا میں سوچنا بھائی کہ انشاءاللہ میں سارے بندیان واقع ہوں کہ جتنا ہم یہ ہو سکے تو آڈے کھول تسی ساری مدد کرو جی جی بھائی کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں اٹی کوئی بھٹی گال نہیں ہے سمجھے ہی کہ نہیں انشاءاللہ مفتی صاحب ختمین بوت فورم بہت بڑا ہے اللہ حمدلہ سی کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے ایسا انشاءاللہ میں نے بڑی امید ہے جلد ہو جائے گا انشاءاللہ جی امید نہیں ملوشکین ہو جائے گا انشاءاللہ اسے کوشش کران گا اپنے اجازت دیں میں نیچے بیٹھوں گا جی جزا ہوں اچھا جی مصدق صاحب ہے اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام مفتی صاحب کیا حال ہے سڑا سا انچا یار مصدق انچا ہو بھئی جی مفتی صاحب کیا حال ہے اسلام علیکم جی جی اور آپ کی صحت بھی ٹھیک ہے اللہ سونے کا بڑھا سا ماشاءاللہ اللہ آپ کو کش رکھے آمین بہت شروع بہت شروع بہت شروع میں ایسا ایسا پکڑ رہا ہوں آپ کی باتوں اچھا اچھا ہاں میں حرم شریف میں ہوتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ حرم کعبہ یا حرم مسجد نبی نہیں نہیں کعبہ حرم کعبہ میں اچھا ٹھیک ہے کیونکہ حرم دو ہے نا میں بھی یہ مومی طور پر کہتا ہوں کہ میں حرم شریف ہوں تو کئی لوگوں کو یہ سمجھاتی ہے کہ حرم کعبہ میں ہے یہ تو حالانکہ حرم دو ہیں ایک حرم کعبہ ہے ایک حرم مسجد نبی ٹھیک ہے جی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ اس مدینے کو بھی حرم بنا دے جیسے تو نے مکہ کو حرم بنائے تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرم تھیہ رہا ہے تو یہ بھی حرم ہے حرم دو ہے آگے بات کیجئے ہاں ادھر جوب کر رہا ہوں حرم شریف میں نا ایسی کا کام ہے الحمدللہ اللہ پاک احسان ہے وہ ہیں آپ کی ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ ادھر مجنبی میں ہوتے ہیں یہ مجنبی شریف ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے لائک کوئی خدمت ہمیں بتائیے بس دعا دعا جی دعا جو ہے یہ کام کی چیز ہے تو جب آپ مقصود دعا کریں تو اس میں آجز کو بیچ میں شامل کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ شاہ جی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آپ بھی ہمارے لئے دعا کریں روزہ صلو پہ جائیں تو ہمارا بھی اسلام عرض کرنا انشاءاللہ ہم بھی آئیں گے آپ کے پاس انشاءاللہ جلدی نا انشاءاللہ 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 اچھا میرے ایسر صاحب آپ بات کر لیں اور پھر جو ہے نا لائی براؤڈ کو ختم کیا جائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم اسلام ایشاءاللہ میں نا اشتہار تقریبا صبح لگا جے دین میں سو اک اشتہار بنوان لگا ماشاءاللہ جڑے فاس کاس پر دوستا حباب لے نا انہوں تک میں پچھا مانگا انشاءاللہ صبح تو میں اپلیٹ کروا مانگا نا سو کروا مانگا انج میں سو بے نا ایسر نیت نال کریا جے کہ انہوں میں اک اک نوٹ لازمی لیں ایک نوٹ ایک نوٹ ایک نوٹ انشاءاللہ 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 بات کم ڈیڑے لگ جانے کہ اللہ خیار کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ میں انشاءاللہ صبح انشاءاللہ جاکن پلیٹ کروں سوک دعا ہنگا نا دے دوستا یارانے دعا میں گلبات کیتی ہے لیکن اسے اردو آگے لگے پرن کے وکھن کے سوچے گئے تھے پھر اوہ دے بارے پھر جڑنا آکاونٹس نمبر بھی دیاں گئے انہوں وہ اپنے ہاتھا دینا سوچا جا 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 آپ پاہن سانو میں نہیں چاہیے دے وہ اپنے ہاتھنا پاہن سانو صرف بینک دی رسید چاہیے دی بینکن بہتر ہو گیا بلے وائی پلے بہتر ہو گیا جی سوڑ دست ہو گیا یہ نہیں کہ میں نے کوئی نہیں چاہیے دے میں صرف دونا ہاں تسی پاؤ اپنے ہاتھنا صرف بینک دی فوٹوکاپی جڑی سانسینڈ کر دے ہو اسے گھو تو انسینڈ کر دے ہو بیت کرو بلے وائی پلے انشاءاللہ اللہ خیار کرے انجی لیاست بھائی انجی چار بندے چھانو لب جانا مخلسین انجی لہرہ بیرہ نہیں ہو جاندی گا انشاءاللہ ساکھے دوست نہ پتہ کیے اللہ خیار کرے اللہ بڑھگا کر دے امیلی طورتیں ایسی یہ نہ بڑے پسی یقین من ہو امیلی طورتیں بھی نال کال جانا یار کام نیڑے اللہ خیار کرے میں اپنی طرف بھی انشاءاللہ ایک لئے رہے پہنچانگا انشاءاللہ میں دعوی دفعہ ساری دنگیاں کر دی لیکن میرا ذہنی طور دے درونی معاملہ میرا یہی کہ دیل میرا تسلیم کرنا پر ایک اپنی طرح بہتر ہے مجھے آنا لوں آجی انشاءاللہ اللہ خیار کرے گا بہتر ہو گیا شزاک اللہ جی اچھا جی انہی الفاظ کے ساتھ میں تمام صاحبان آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ آپ کا ہمارا ہم مناسرو اور خصوصی طور پر ایک تو داخلے کے والے سے آپ لوگوں نے اللہ آدمی داخلہ لینا ہے خود پڑھنے خود پڑھنے اور دوسرا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹھنے ہیں اور جو غیر مسلمہ اور نو مسلمہ یعنی غیر مسلمہ سے نو مسلمہ ہو گئی ہیں ان کی ان کی چادر پوشی کرنی ہے ان کے سروں کے پر آتھ رکھنے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے جی رب رکھا جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی てutzا سلام علیہ وسلم ۔ موسیقا موسیقا